تو جناب اب ہم آگئے ہیں اس جگہ پر جو کہ گجرا والا کا بختے والا محلہ کے نام سے مشہور ہے اور جس جگہ اس وقت میں موجود ہوں یہ پاکستان اسکول کا اب وہ آہاتہ ہے جہاں پر دو کلاسز ہیں اور کھلا برامڑا ہے اور یہاں پر پاکستان کے لیے اولمپک ٹوکیو میں ویٹ لفٹنگ سکسٹی سیون کلو گرام کیٹیگری میں پانچ پوزیشن حاصل کرنے والے تلہا تالب جو ہیں وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور یہاں پر اس وقت جو میں موجود ہوں پاکستان اسکول کے اس آہاتے میں یہ اگر آپ ویٹ دیکھ سکیں اور یہاں پر آپ سہولیات دیکھ سکیں تو جناب میں تو صرف یہی کہوں گا کہ سلام ہے تلہا تالب کو جنہوں کمال پرفارمنس دی ہے ان محدود وسائل کے ساتھ اور پاکستان کا سر فخر سے اب بلند کر دیا ہے تین اکتوبر انیس سو ننانوے کو گجرہ والا میں آگ کھولنے والے تلہا تالب جن کے ساتھ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں ٹوکیو اولمپک میں میڈل کے حصول میں کامیاب تو نہیں ہو سکے لیکن جس طرح کی انہوں نے پرفارمنس کی جو داد و تحسین انہوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگوں سے وصول کی وہ ساری یہاں پر اس محنت کا سمر ہے جہاں پر اس سکتے ہیں موجود ہوں تلہا میرے ساتھ موجود ہیں تلہا یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ وسائل اور ابھی آپ جاپان کے شاید ٹوکیو سے اولمپک مقابلوں کے کامپیٹیشن سے پرفارمن کر کے آئے ہیں اور وہاں پر لائٹیں نہ ختم ہونے والی اس کے بعد وہاں پر جو سہولیات تھیں یہ جو آپ کی روڈ ہے اس سے کہیں بہتر وہ روڈ ہوگی تو اب یہاں پر آ کر کیسا فیل کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ میں ادھر جا کے تو اپنی ٹریننگ جس طرح وہاں پہ ویٹ ساب نے دیکھا کہ کلرڈ ویٹ ہوتا ہے انٹرنیشن سٹینڈرڈ کا ویٹ ہوتا ہے ایسا میرے پاس کوئی ویٹ نہیں تھا بس ایک دل میں جذبہ تھا جنون تھا کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے تو میرے خیال سے اولمپکس ایک ایسا پریٹ فارم ہے جو ہر اتھلیٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی کنٹری کو وہاں پہ جا کے ریپرزنٹ کرے تو میری یہی کوشش تھی کہ جن بھی حالات میں میں ٹریننگ کر رہا ہوں میں اولمپکس جیسے پریٹ فارم پہ جا کے نہ کہ صرف اپنی کنٹری کو ریپرزنٹ کروں بلکہ اچھے سے اچھا پر فارم کر سکوں وہ تو ٹھیک ہے دلہ لیکن جس طرح میں بھی آپ سے تھوڑی در پہلے بات کر رہا تھا ان ویٹ کو اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ آ کر ان ویٹ کو اٹھانا ٹریننگ کرنا کیسا فیل کر رہے ہیں چینج کافی چینج ایک دم جب ادھر آپ ٹریننگ کرتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں وارم اپ میں تو ایک دم آ کے ساب کچھ فیڈ سے ویسی ہو جاتا ہے تو ایک خواہش ہوتی ہے کہ دل میں کہ ہمارے پاس بھی ان جیسا ویٹ ہو اور مجھے پنجاز سپورٹس بورڈ نے ویٹ بھی لارڈ کر دیا اور جگہ بھی انہوں نے دے دیا تو کچھ دنوں میں وہاں پہ انشاءاللہ شفٹنگ ہو جائے گی تو جو میرے جو مسائل سے جن کے بایے سے میں نہیں کر سکا اچھا پرفارم تو مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان کے لئے گولڈ میڈلہ سکتے ہیں تو طالعہ کتنی ٹریننگ کرتے تھے اولمپک میں جانے سے پہلے اور کیا اسی پیشن کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں وقت بڑھا دیا ہے آپ نے یا اپنی ٹریننگ کی ڈیوریشن ابھی اس موٹیویشن کے ساتھ آپ نے کنٹینو نہیں کیا میں بتاتا چلوں آپ کو صبح تحجت سے فجر تک جانے کے تین بجے سے پانچ بے تک میں ٹریننگ کرتا تھا کیونکہ ایک سکول میں میں ٹریننگ کرتا ہوں تو سکول کی ٹائمنگ کے لئے آج سے میں چلتا تھا کہ اگر سکول لگنا ہے تو اس سے گھنٹا پہلے آپ اپنی ٹریننگ باند کر دیں اور اگر سکول باند ہونا دو بجے ڈائی بجے تو چار بجے میں چار سے لے کے رات کو آٹھ بے تک ٹریننگ کرتا تھا اور جس طرح میری اس پرفارمس پہ پوری پاکستان اور پاکستانی قوم نے جس طرح مجھے پیار دیا محبت دیا ہے انہوں نے کافی زیادہ میں بوسٹ اپ بھی ہوا ہوں موٹیویٹ بھی ہوں اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ میں اس سے جو اولمپکس پہ جس طرح میں تیارے کی اس سے ڈبل پیشن سے میں اپنی ٹریننگ کر رہا ہوں تاکہ اس وقت سب نے امید لگائی ہے کہ آنے والے وقتوں میں تلہا تالیب اور اور بھی جو ویلیفٹرز ہیں جو سپورٹس کی ہیں وہ پاکستان کے لئے گولڈ میٹل حاصل کریں گے تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ میں ان کی مردوں پر پورا ہوں گا تو کتنے گھنٹے آپ ٹریننگ کرتے ہیں تلہ آپ اور کیا کیا کرتے ہیں ٹریننگ میں ٹریننگ ویلیفٹنگ میں ہمارے دو سیشنز ہوتے ہیں جو ویلیفٹنگ میں ہیں سنیچ اینڈ کلین اینڈ جر اس کے علاوہ ان کو مینٹین کرنے کے لیے پوش پریس وغیرہ رننگ جمپنگ چین اپس وغیرہ اور سکارٹس اور ڈیڈ لیفٹ انتہائی ضروری ہے تو یہ صبح کے وقت میں چار سیشن کرتا ہوں رات کے وقت چھے سیشن دوتے ہیں میرے دیکھیں ایک عام آدمی کو تو یہ نہیں پتا سنیچ کیا ہوتا ہے کلین اینڈ جر کیا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں جی انہوں نے ٹوٹل دو سو چور آسی کلو گرام وزن اٹھا لیا اس سنیچ میں ایک سو پینتیس تھا کلین اینڈ جرگ میں ان کا ایک سو بارہ کلو گرام وزن تھا یہ ایک سپلین کریں یہ ایک سنیچ کیا ہوتا ہے کلین اینڈ جرگ کیا ہوتا ہے کیونکہ اٹھاتے تو اب ایک کی طریقے سے سنیچ جو مارا بے لیفٹ انگ میں فرس ٹویمنٹ ہوتا ہے اس میں کھولے آتکار کے بالکل ڈریکٹ آپ اوپر لے جاتے ہیں اور کلین اینڈ جرگ میں یہاں پر روکے پھر آپ سکارٹ سے اٹھتے ہیں پھر جڑک لگاتے ہیں اوپر ٹریکٹ تو اب تلہ یہ بتائیں کہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں پھر اسی حصہ سے آپ ٹریننگ کرتے ہیں کہ سنیچ کی ٹریننگ الگ کرتے ہیں کلین اینڈ جرگ کی ٹریننگ الگ کرتے ہیں یا ملا کر کرتے ہیں بے لیفٹ انگ میں ہر مسل کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اگر دو ایمنٹس ہیں جیسے ان کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو زیادہ اوپر تک لے جانے کے لیے مختلف ٹریننگ ہوتی ہیں سنیچ ڈیڈ لیفٹ ہو گئی پھر سنیچ بیک پوش پرس ہو گئی اور سکارٹس فرنٹ سکارٹ سنیچ میں اپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہاں کلین اینڈ جرگ میں بھی بیک سکارٹس ہوتی ہے اور ڈیڈ لیفٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پوش پرس وغیرہ اپنی جرگ کو مینٹین کرنے کے لیے پھر اس کے بعد پاور جرگ ہوتی ہے تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری ہیں تو اطلاع کسی بھی کام میں جو ہے وہ دل لگانا ذہن لگانا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جب آپ بیٹ لفٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو بلکل ذہن جو ہے وہ پھر گھر چھوڑ کر آتے ہیں سارا کونسنٹریٹ ادھر ہی کرتے ہیں یا وزن ادھر آتوں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں سوچ ادھر رہے ہوتے ہیں نہیں کیونکہ جب میں ٹریننگ پہ آتا ہوں تو میرا بلکل فوکس ہوتا ہے میں دو دن پہ بات جو اپنی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے میں دو دن پہلے اسے سوچ لیتا ہوں اور آنے والے پھر میرا یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹریننگ کو میں نے انشاءاللہ پورا کرنا ہے تو دو تین دن وہی میرے دماغ میں چلتا ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ کی اس طرح چیف کرنا ہے تو میں اپنا ذین بلکل جو دوسری اکٹیویٹیز ہیں وہ باند کر کے مبائل بھی میرا اکثر باند ہوتا ہے ٹریننگ کے دوران تو میں اپنی ٹریننگ پہ زیادہ فوکس کر کے صحیح کرتا ہوں